اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں 3 لئے چوکلٹ اومرے بٹر کیک ویڈاوٹ اوون اومرے بٹر کیک بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میدہ لیا ہے ایک کپ اس کو میں نے چھان لیا ہے انڈے لیں گے تین روم ٹمپریچر پہ میں یہاں پہ کیسٹر شگر استعمال کر رہی ہوں آپ اسے بھی جنہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں کسٹر شگر لیا ہے half cup بٹر لیا half cup روم ٹمپریچر پہ کوکو پاڈر ہم یہاں دو جگہ یوز کریں گے 1 ٹیبل سپون لیا کوکو پاڈر اس کو بھی میں نے چھان لیا ہے 1 ٹی سپون لیا کوکو پاڈر اسے بھی چھان لیا ہے بیکنگ پاڈر لیا 1 ٹیبل سپون اسے بھی چھان لیا ہے ونیلہ ایسنس لیا 1 ٹی سپون دودھ لیں گے روم ٹمپریچر پہ 4 ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم پتیلے کو پری ہٹ ہونے رکھیں گے پتیلے میں میں نے نمک پیچھا کے جالی سٹینڈ رکھ دیا اور ایسا ایک کارڈ رکھ دیا اب ہم اسے کور کر دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ ہم اسے پری ہٹ ہونے دیں گے کیک بنانے کے لئے ہمیں ایک بڑا بال لیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے سب سے پہلے بٹر ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے کیسٹر فگر اور اسے ہم بیٹ کریں گے شوگر اور پٹر کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اس میں شوگر جو ہے وہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے سائیڈوں پہ جو لگی تھی اس کو میں نے سپیچلا کی مدد سے بیچ میں کر لیا اب ہم اس میں ون بائی ون ایک ڈالیں گے اور اسے دل دل سیکنڈ بیٹ کریں گے اب ہم اس میں پہلے والا انڈا شامل کریں گے انڈے کو ہمیشہ الگ پیالی میں توڑ کے پھر ٹالیں اب ہم اسے دس سیکنڈ کے لیے بیٹ کریں گے اب ہم دوسرا والا انڈا ڈالیں گے اور اس کو بھی دس سیکنڈ تک ہم بیٹ کریں گے اب ہم تیسرا اور لاسٹ والا انڈا شامل کریں گے اور اسے ایک منٹ تک ہم بیٹ کریں گے ایک منٹ میں نے بیٹ کر لیا اب ہم اس میں شامل کریں گے ونیلا ایسنس اور اسے مزید ایک منٹ تک ہم بیٹ کریں گے ونیلا ایسنس ڈال کے میں نے اسے ایک منٹ بیٹ کر لیا اب بیٹر کا کام ختم ہو گیا ہم بیٹر کو سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اس میں شامل کریں گے میدہ ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاورر اور اب ہم اسے ہلکے ہاتھ کے ساتھ فول کریں گے اس کو میں نے فول کر لیا اب ہم اسے تین حصوں میں کریں گے اس کو میں نے تین حصوں میں برابر کا کر دیا اب ہم دو کو سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوکو پاورڈر اس کو مکس کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون دودھ اور اس کو مکس کریں گے اس کو میں نے مکس کر لیا اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم دوسرے والے میں بھی کوکو پاورڈر ایڈ کریں گے اور اسے بھی مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون دودھ اور اس میں کوکو پاورڈر کو مجھے سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کر لیا اب ہم اسے بھی سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم اس میں میرے ون ٹیبل سپون دودھ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے ہمارے تینوں بیٹر ریڈی ہیں ونیلہ ڈارک چوکلٹ لائٹ چوکلٹ اب ہم اسے کیک مول میں سیٹ کریں گے کیک مول میں سب سے پہلے ہم یہ ڈارک والا ڈالیں گے اب ہم اسے سیٹ کر لیں گے اس کو ڈال کے میں نے سیٹ کر لیا اب ہم اسے ہلکا سا ٹیپ کریں گے اب ہم اس میں لائٹ والا بیٹر ڈالیں گے آپ چاہیں تو اسے پائپنگ بیگ میں بھی بھر کے ڈال سکتے ہیں میں اس کو ایسے ہی ڈال کے سیٹ کروں گے اگر آپ پائپنگ بیگ کے بغیر اس کو ڈالیں گے تو آپ پھر اس کو اس طرح کر کے ڈالتے جائیں اور سیٹ کرتے جائیں ایک دم سارا نہیں ڈالنا اس کو میں نے ڈال لیا اب ہم اس کو آہستہ آہستہ سے ایسے سیٹ کرتے جائیں گے بلکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ ہم نے اس کو سیٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کو ایسے کونوں میں بھی سیٹ کرنا ہے اس کو ایسے ہم سیٹ کرتے جائیں گے اس کو میں نے سیٹ کر لیا اب ہم اسے بھی ہلکا سا ٹیپ کریں گے یہ سیٹ ہو گیا اب ہم اس میں لاسٹ والا ڈالیں گے اس کو بھی ہم نے ایسے ہی ڈالنا ہے اس کو بھی میں نے ڈال لیا اب ہم اسے بھی سیٹ کریں گے اس کو میں نے سیٹ کر لیا اب ہم اسے ایکوال کریں گے اب ہم اسے اس سیٹ سے بھی ایکوال کریں گے اب ہم اسے بھی ٹیپ کریں گے اب ہم نے اس کو چار طرف سے ٹیپ کرنا ہے اب جو یہ سائیڈوں پر لگا ہے اس کو ہم ساف کر دیں گے اب ہم اسے بھی ایکوال رکھیں گے اب ہم کیک مول کو اس میں رکھ دیں گے اور اسے کور کر دیں گے پال منٹ تک ہم فلیم کو فل کر دیں گے اور پال منٹ کے بعد فلیم کو ہم بلکل لو کر کے ایک گھنٹے تک اسے بیک ہونے دیں گے ایک گھنٹہ ہو گیا اب ہم کیک کو چیک کریں گے ایک ہم ٹوٹپک لیں گے اس کو ہم اس میں ڈال کے چیک کریں گے اگر یہ ساف نکلی تو ہمارا کیک بیک ہو چکا ہوگا یہ دیکھیں ٹوٹپک ہماری بلکل ساف ہے کیک ہمارا بیک ہو گیا اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور کیک کو باہر نکال لیں گے کیک کو ہم اپ ایک کورنٹر ٹوپ پہ ایسے ہی رکھ دیں گے تقریباً ایک گھنٹہ ہم اسے ایسے ہی رہنے دیں گے جب کیک ہمارا اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اسے ڈی مول کریں گے کیک تھنڈا ہو گیا اب ہم اسے ڈی مول کریں گے اب ہم اس کا بٹر پیپر رمووو کریں گے اب ہم کیک کو کٹ کریں گے کیک کو کٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا چوکلٹ اومبرے بٹر کیک کتنا اچھا بنیا ہے 3 لیئر چوکلٹ اومبرے بٹر کیک ہمارا تیار ہے اگر آپ اس کی پکچر میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تو انسٹرگرام پہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ 3 لیئر چوکلٹ اومبرے بٹر کیک کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں پرینڈ اوم فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا لابیش